ام اسطرائی نمہاں ام پربوی نمہاں ام آکالائی نمہاں ام املیشورائی نمہاں ام نمشیوائی وغوان شیو کے شی چرنوں میں نمن کر کے وندن کر کے پردام کر کے دھوگ دے کر آج کے شب دن کی شب ویلا کو ہم پرارمب کرتے ہیں جائے جائے مہا دیو ہر ہر مہا دیو فوسٹین یا نیوز راجستان کے وشیش شو گرلک ٹپس کے سبھی دشکوں کا میں راج جوتی شی پرندیت مکہ شاستی ہاردی کا بنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی دشکوں کے اوپر وغوان شی حری کا ماہ لکشمی کا ماہ بغلا مکھی کا مہا دیو کا آشیرواد اور کا پیدستری ہمیشہ بنی رہے آپ سبھی کا کلیان آج آپ کے پسندید آشو گرلک ٹپس میں ہم بات کریں گے آج منائی جانے والی بھڑیا نومی کے بارے میں جانیں گے آج بھڑیا نومی پر کیے جانے والے چمتکاری کوپائوں کے بارے میں تو جلدی سے کاغچ کلم لے کر بیٹھ جائیے لکھتے جائیے شروعات کرتے ہیں آج کے شب سنیوک سے گرہ گھوچر سے جڑی جانکاری ہو رات اپواس سے جڑی جانکاری ہو آپ کے سمسیاؤں کا نشلک لائف سمدھان کرنے کی بات ہو آپ کے اس پسندیدہ شو گرلک ٹپس میں پسلے دس ورس سے لگاتار کیا جا رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں جان لیتے ہیں آج کا شب سنیوک آج سوموار کا دن ہے دنانگ پندرہ جولائی سن دوزار چوئیس آشاد ماس کے شکل پکش کی آج نومی تھی ہے آج بھڑھلیا نومی منائی جائے گی سویم سدھ ابوج مورت رہے گا آج آج شی ہری جینتی منائی جائے گی آج سے گپت نوراتر سمپ ہو جائیں گی ساتھی آج سمپون دن ربی یوگ نامہ کا تشب یوگ ویدبان رہے گا جانتے ہیں آج کا رہوکال کا سمیں آج پیتے کال سات بچ کر پچیس منٹ سے پیتے کال نو بچ کر آٹھ منٹ تک رہوکال کا سمیں رہے گا اس سمیں کے مدھے میں کسی بھی طرح کے نئے کارے کو پرارم نہیں کرنا چاہیے جانتے ہیں آج کا دشاشول سومبار کو آپ کے شہر سے پور دشا میں دشاشول رہتا ہے تو یادی آج آپ اپنے شہر سے پور دشا کی طرف یاترہ پرارمب کر رہے ہیں تو اس یاترہ کو سمل بنانے کے لیے گھر سے نکلتے سمیں تھوڑا سا دہی کھا کر نکلے گا آپ کی یاترہ نربھگن روپ سے سمپن ہوگی جانتے ہیں آج کے شب چوگڑیا مہرت آج سوریدے سے پراتے کال سات بچ کر پچیس منٹ تک امرت کا چوگڑیا مہرت رہے گا پراتے کال نو بچ کر آٹھ منٹ سے پوروان دس بچ کر پچاس منٹ تک شب کا چوگڑیا مہرت رہے گا دوپیر دو بچ کر پندرہ منٹ سے دوپیر تین بچ کر اٹھاون منٹ تک چر کا چوگڑیا مہرت ویدیمان رہے گا سائکال پانچ بچ کر چالیس منٹ سے سوریاز تک امرت کا چوگڑیا مہرت ویدیمان رہے گا ابھیجیت مہرت دوپیر بارہ بچ کر پانچ منٹ سے دوپیر ایک بجے تک ویدیمان رہے گا آپ سبھی دشک ان شب چوگڑیا مہرت کا شب تھی کا لاب اٹھائیے گا آگے بڑھتے ہیں دوستو آج بھرلیا ناومی کا تیوہار منائے جائے گا آج سویم سیدھ عبوج مہا مہرت رہے گا آج کیے گے سبھی شب کام میں ملتی ہے سو پرسن سفلتا ویوہا شادی نامکرن مونڈن گرہ پرویش نیو پوجا نئے ویوسائے کا آرمب کرنے کا بچوں کی شکشہ شروع کروانے کا سب سے اچھا سویم سیدھ مہرت ہے آج آج کے دن دھند آتری دیوی ماں لکشمی کی بھگوان وشنو کی اور بھگوان شی گنیجی مہاراج کی اپاسنا اوشش کرنی چاہیے آج بھگوان نامی پر ماں لکشمی بھگوان وشنو بھگوان شی گنیجی کا پوجن ورد اوپائے کرنے سے اتنا برسے گا دھن کتی جوری بھی پڑھنے لگے گی چھوٹی ملے گا چھپر فار کے دھن ملے گا ردی سدھی شب لاب کا آشیرواد پورے ورش بنا رہے گا ماں لکشمی کا پرماننٹ آشیرواد تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آج بھلے نامی پر وشش پوجن ودھی کیا رہے گی کیسے آج ماں لکشمی کو بھگوان شی ہری کو بھگوان شی گنیجی مہاراج کو پرسند کیا جائے کس منتر کا جاپ کیا جائے آج سنان آدھی سے نبرت ہونے کے پشاعت میں شد وست دھارن کر لیجیے گا تر پشاعت میں پتھم سوری دیو کو تابے کے کلش میں جل بھر کر جل کا اردھ پدان کیجیے گا سوری دیو کو جل کا اردھ پدان کرنے کے پشاعت اپنے پوجہ استان پر اتر دشا کی طرف مک کر کے آسن پر بیٹھ جائیے گا آج منہم پرانایام کیجیے گا گاؤ گھرد کا دیپ پرزلیت کیجیے گا ایک بڑا دیپک اکھنڈ دیپک آج آپ کو پرزلیت کرنا ہے شد دیشی گھیگ بھر کے گول بطی بنا کے دیپک پرزلیت کر دیجیے گا دیپک جب رکھیں تو اس کے نیچے کچھ اکشت رکھ دیجیے گا چاول کے دانے رکھ دیجیے گا اس کے اوپر دھی کے دیپک کو استعپت کر دیجیے گا ایک تامبے کی پلیٹ لیجیے گا تامبے کا پاتھ لیجیے گا اس میں گلاب کی پنکھوڑیاں بکھیر دیجیے گا اس تامبے کی پلیٹ میں تامب پاتھ میں بھگوان وشنو کے سروپ میں بھگوان شی لڈو گوپال ماں لکشمی ایوام بھگوان شی گھنیج جی کی چاندی کی بنیوی پرتیمہ جو آپ کی پوجہ استان پر رکھی ہو اس کو استعپت کر دیجیے گا لڈو گوپال آپ کے گھر میں رکھے ہوں گے پوجہ استان پر براجے ہوں گے ان کو آپ استعپت کر دیجیے گا تامبے پلیٹ میں بھگوان شی گھنیج جی مہاراج کی چاندی کی پرتیمہ ہوگی اس کو کر دیجیے گا ماں لکشمی جی کو بھی تامبے پلیٹ میں استعپت کر دیجیے گا بیٹھا دیجیے گا آسندے دیجیے گا تد پشات یا آپ کے پاس میں دکشناورتی شنک اپلبد ہو تو دکشناورتی شنک سے ابشیق کرنا ہے نہیں تو آپ چاندی کی چھوٹی گلاس سے ابشیق کیجئے گا یا چاندی کی گلاس بھی اپلبد نہیں ہو تو تامی کے کلش میں جل بھر کے اب بھگوان سب سے پہلے آپ کو حلدی مشت جل سے بھگوان شی گنیش کا بھگوان شی وشنو کا مالکشمی کا حلدی مشت جل سے ابشیق کرنا ہے حلدی مشت جل سے ابشیق کے پشات پنچامت سے ابشیق کیجئے گا کچھے دود سے شد دیشی گھی سے مالکشمی بھگوان شی گنیش بھگوان وشنو کا ابشیق کیجئے گا سگندیر اتر کے جل سے بھگوان شی وشنو کا بھگوان شی گنیش مہراج کا مالکشمی کا ابشیق کیجئے گا گنگا جل سے کیوڑا جل سے گلاب جل سے الگ الگ پکار کے فلوں کے رس سے بھگوانشی گنیش کا ماں لکشمی کا بھگوانشی حری کا عبیشیک کیجے گا عبیشیک کے پشات شد جل سے سنان کروا کر پنے ان کو آسن کے اوپر براجمان کرا دیجے گا بھگوانشی وشنو کو بھگوانشی گنیشی مہاراج کو پیت وص پردان کیجے گا چندن کا تلک پردان کیجے گا جنیو ارپن کیجے گا پیلے پوشپ ارپن کیجے گا سگندت اتر ارپن کیجے گا گنیشی مہاراج کو دروہ ارپن کیجے گا اور بھگوانشی حری کو آملے کا فل ارپن کیجے گا ماں لکشمی کی پرتیمہ کو لال چونری پیلی چونری سندور شنگار کی وستوے پوشپ مالا ارپن کیجے گا پیلے گلابوں کی پوشپوں کی مالا ارپن کیجے گا چندن کے اگربتی جلائیے گا پیلے گلاب کا پوشپ ارپن کیجے گا ارپن کیجے گا بھوگ میں کھیر پوری حلوے چنے اور لڈووں کا بھوگ لگائیے گا ایک منتر میں آپ کو بتاؤں گا اس منتر کا یتا شکتی آج جاپ کرنا ہے جاپ کے پشات آرتی پشپانجلی کیجے گا شما پرارتھنا کیجے گا پوشن کے پشات بھوگ میں رکھی ہوئی جو تھالی ہے وہ کسی چھوٹی کنیا کو گھر بلا کر آسن پر بیٹھا کر اوم کماریے نمہا منتروں سے اس کا پوشن کر کے تد پشات بھوگ کی تھالی انہیں کھلا دیجے گا جب آپ ودا کریں تو ساتھ میں اپہار دیجے گا دکشنہ دے کر ودا کریں پوشن منتر جو آج رہے گا اوم ایم ریم کلیم مہا لکشمی دیویے نمہا اوم ایم ریم کلیم مہا لکشمی دیویے نمہا اوم ایم ریم کلیم مہا لکشمی دیویے نمہا تو جو بھی بھگ آج نانہ پرکار کے اپچاروں کے ساتھ میں بھگوانشی حری کا مہا لکشمی کا بھگوانشی گنیشی مہاراج کا پوشن ارچن کریں گے دھیان رکھے گا سبھی پوزن کرنے کے پرشاعت مادیو کا وشیق بھی آپ کو کرنا ہے تو جو پربو کے آج پوزا ارچن کریں گے انہیں وشن لوگ کی پرابتی ہوگی ملے گا کبیر کا خجانہ جیون کے اندر دریرتتا گریبی کنگالی بھاگے گی کو سو دور اتنا برسے گا دھنما لکشمی کے آشیرواد سے کہ سمبھالنا بھی ہو جائے گا مشکل ردے سدھے شبلاب آپ کے بھیاپار میں آپ کی تیجوری میں کریں گے پرماننٹ نیواز یہ تو بات ہوئی بھڑھلہ نومی کی سرل پوزا ویدھی کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں آج بھڑھلہ نومی پر کیے جانے والا ایک مہا چمتکاری کو پائے دوستوں آج کا یہ ٹوٹکا ہمارے پرش دشکوں کے لیے ہے ان پرش دشکوں کے لیے جو اپنی پتنی کے پریم سے ونچی تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وائف آپ کی دھرم پتنی آپ کی پتنی ہمیشہ آپ سے روٹھی روٹھی رہتی ہے ناراج ناراض سے رہتی ہے کمی ہی نکالتی رہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وائف آپ کی پتنی آپ کو پسند نہیں کرتی ہے بار بار کہتی ہے کہ ہائے رے میری پھوٹی قسمت جو تم جیسا مجھے پتی ملا کیا آپ کی پتنی بار بار روٹ کر مائے کے چلی جاتی ہے کیا آپ اپنی پتنی کے پریم سے ونچیت ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پتنی آپ کا کہاں مانے آپ کہیں اٹھ تو اٹھے اور آپ کہیں بیٹھ تو بیٹھے یادی ہاں تو آج بھلہ نومی پر کیے جانے والا ایک مہا چمتکاری کو پائے مہا چمتکاری ٹوٹ کا آپ کی پتنی کو کر سکتا ہے آپ کے پریم میں پاگر اس چمتکاری ٹوٹ کے سے ہائے رے میری پھوٹی قسمت جو تم جیسا پتی ملا بولنے والی پتنی بھی بول اٹھے گی جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا اور تمہارا تو یہ مہا چمتکاری کو پائے آپ کی ویوہاہیگ جیون میں پھر سے لا سکتا ہے آپ کی میری لائف میں دھیر ساری خوشیاں پریم محبت اپنا پر کیا کرنا ہے لکھ لیجئے سمجھ لیجئے سندھیا سمیں میں اسنان آدھی سے نیورت ہونے کے پشات میں اپنے پوجا کخش میں ایک آسن کے اوپر بیٹھ جائیے گا پورا بیا اتردشا کی طرف مک کر لیجئے گا ایک چوکی اتھوہ باجوٹ کے اوپر لال وست بچھا دیجئے گا آپ استان گرینٹ کر لیں ایک چوکی کے ستاپنا کر دیں چوکی کے اوپر لال وست بچھا دیجئے گا اس لال وست پر چوکی پر حریدرا یعنی پیلی حلدی سے رنگے چاملوں سے اسٹر دل بنا دیجئے گا اسٹر دل نہیں بنا پائے تو حریدرا سے رنگے چاملوں سے سوستک بنا دیجئے گا ساتیا بنا دیجئے گا اسٹڑل یا سوستک پر یا ساتھیا پر ماں لکشمی سروپ گرہ لکشمی کی منموہک تصویر کے ستاپنا کر دیجئے گا اسٹڑ لکشمی میں ایک لکشمی مانی جاتی ہے گرہ لکشمی تو گرہ لکشمی کی منموہک تصویر یادی اپلافد نہیں ہوں تو لے کے آ جائیے گا دن میں اور راتری سمیں میں آپ اس کو پوجاستان پر ستاپت کر دیجئے گا تو ماں گرہ لکشمی کی منموہک تصویر پر کمکم کا تلک لگائیے گا گلاب کے پشموں کی مالا ارپن کیجئے گا ایک موگرے کے پشموں کا بناوا گجرہ ماتارانی کو ارپن کیجئے گا کیوڑے کے اتر کے شیشی بھی ماں گرہ لکشمی کو ارپن کیجئے گا آپ کی پتنی کو جو مٹھائی پسند ہو اس مٹھائی کا بھوگ ماں گرہ لکشمی کو ارپن کیجئے گا ایک میٹھے پان کا بیڑا بھی ماں گرہ لکشمی کو ارپن کیجئے گا چوکی کے مدھے میں اپنی روٹھیوی پتنی اپنی ہمیشہ ناراج رہنے والی پتنی آپ سے دور دور رہنے والی پتنی جیادہ تر سمیں مائکے میں رہنے والی پتنی کا فوٹو چوکی کے مدھے میں ستاپیت کر دیجئے گا ایک شد دیشی گھی کا دیپک رات بر جلے ایسا دیپک آپ کو ستاپیت کرنا ہے بڑا دیپک اس دیپک کے اوپر یا تو ایک کوئی کٹوری یا کوئی دوسرا دیپک اس پرکار سے رکھ دیجئے گا جس سے کی لاؤ سے نکلنے والا سارا کاجل اوپر والے دیپک میں جمع ہو جائے دیپک میں اوپر والے دیپک میں مٹی کے دیپک میں تھوڑے چھیت کر دیجئے گا تو کہ جس سے آکسیجن ملتی رہا دیپک جلتا رہے نیچے دیپک جل رہا ہے اوپر ایک دیپک رکھ دیا کٹوری نمہ اس دیپک میں تھوڑے چھیت کر دی تو جتنا پورا دیپک جلے گا رات بھر تو اس کے اندر کاجل جمع ہو جائے گا کلاس جمع ہو جائے گی جسے کاجل کہتے ہیں اس جلتے ہوئے دیپک کی لاؤ کو دیکھتے ہوئے ایک منتر میں آپ کو بتاؤں گا کم سے کم گیارہ مالا یا اکیس مالا کا جاپ آپ کو کرنا ہے ردراکش کی مالا کو آپ پر یوگ میں لے سکتے ہیں منتر کیا ہے لکھ لیجے سمجھ لیجے اپنی پتنی کو اپنے پریم میں اپنے وش میں کرنے کی پرارتھنا کیجئے گا منتر جاپ کے پشات ماغرہ لکشمی کی آرتھی کیجئے گا پشپانجلی کیجئے گا شمع پرارتھنا کیجئے گا ماتارانی کو ارپن کیا گیا مٹھائی کا بھوگ پان کا پیڑا پرشات کے روپ میں اپنی پتنی کو کھلا دیجئے گا اور آپ سویم بھی اسے گرہن کیجئے گا ماتارانی کو ارپن کیا گیا گجرا اپنی پتنی کو بھیٹ کر دیجئے گا وہ بھی سوچے گی کہ آج بات کیا ہے کیوڑے کا ایتر اپنے پاس سنبھال کا رکھ لیجئے گا اگلے دن سارا کاجل جو آپ کے کٹوری کے اندر جلتے ہوئے دیپک کے اوپر جو آپ نے دیپک رکھا اس میں سے سارا کاجل سمیٹ کر ایک شیشی میں بھڑ لیجئے گا اور جب بھی آپ کو لگے آپ کی پتنی آپ سے ناراج ہے آپ کی پتنی آپ سے دور جا رہی ہے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو اپنی پتنی کو اپنے پریم میں پاگل کرنا ہے تو اس کاجل کو گیارہ بار پنے اومریم مہینی مم گرہ لکشمی موہے موہے اومریم سواہا اس منطر کو پڑتے ہوئے آنکھوں کے اندر جو سورما لگاتے ہیں ویسے اس کاجل کو لگا لیجئے گا ساتھ میں جو کیوڑے کا اتر ہے روزانہ جب بھی آپ اپنی پتنی کے پاس جائیں تو کیوڑے کا اتر اپنی نابی میں لگا لیجئے گا اس مہا چمتکارک ٹوٹکے سے آپ کی روٹھی پتنی ہو جائے گی آپ کے کہنے میں آپ کے وش میں آپ کے پریم میں پاگل ملنے لگے گا پتنی کا بھرپور پیار اور پتنی بھی روزانہ بولنے لگے گی کہ جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا اور تمہارا چلیے سمیں ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا قیمت جائیے گا جلدی سے واپس لوٹتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی درشکوں کا آپ کے اس پسندیدہ شو بات کر رہے ہیں آج بھرلہ نومی پر کیے جانے والے وشش شمتکاری کپائوں کے بارے میں کچھ اپائے میں نے آپ کو بتایا آگے ایک اپائے میں آپ کو اور بتاتا ہوں آئیے جانتے ہیں بھرلہ نومی پر گپت نوراترہ کی نومی ہے اسے بھرلہ نومی کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے شترو کا سروناش کرنے والا مہا چمتکاری کو پائے تو کیا آپ شترو بادھا سے پریشان ہیں کیا آپ کے شترووں نے آپ کے نہیں چاہنے والوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے کیا آپ تنتر منتر ٹونے ٹوٹکے سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کیا آپ کا کسی کے ساتھ وادویواد چل رہا ہے کوٹ کی چہری چل رہی ہے کیا آپ کو پک پر رکاوٹوں کا بادھاوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گیات اگیات آپ شترو آپ کا بال بھی باکہ نہ کر پائے یعنی ہاں تو آج کیے جانے والا مہا چمتکاری کو پائے مہا چمتکاری کی منتر نشیط طور پر کر سکتا ہے آپ کے تمام شترووں کا سروناش آپ کے ویروہ دھی آپ کے گیات اگیات شترو دشمن بھاگیں گے آپ سے کوسو دور کیا کرنا ہے لکھ لیجے سمجھ لیجے آج آپ کو اپنے پوجہ استان پر راتری میں اتر دشا کی طرف مک کر کے بیٹھنا ہے پوجہ گھر میں ایک چوکی اتوہ باجوٹ کی ستاپنا کر لیجے گا اس کے اوپر لال یا پیلا وستر بچھا دیجے گا اس پر کیسر سے سوستک کا چن بنا دیجے گا اور ایک مٹھی حریدرا سے رنگیں پیلے چاولوں کی دھیری رکھ دیجے گا استاپت کر دیجے گا ماں بگلا مکھی کا ینتر یا ماں پرتیم گیرہ ماتا کی ایک منموحک چتر کی استاپنا کر دیجے گا ماں بگلا مکھی ماں راج راجیشوری ماں پرتیم گیرہ ماتا کی سمکش شد دیشی گھی کا دیپک پرجلد کیجے گا دوببتی ارپن کیجے گا ماں پرتیم گیرہ کو اکشت پشپ سگندید گند ناریل لال وستر پیلے چونری ارپن کیجے گا شنگار سامگری ارپن کیجے گا میٹھے پوہوں کا بھوگ لگائیے گا اب پیلی سرسو کے دانے ایک کٹوری میں رکھ کر ایک چھوٹے ہون پاتر میں اگنی پرزلیت کر کے آپ کو اپنے تمام گیات اگیا شطروں کا دھیان کرتے وے اگنی کے اندر پرتیم گیرہ منتر کی پیلی سرسو کے دانوں سے ایک سو آٹھ بار آہوٹی دینی ہے آہوٹی کے پشار شدہ پوروکسہ پریوار ماں پرتیم گیرہ کی آرتی کرنی ہے پشپانجلی کرنی ہے شما پرارتھنا کرنی ہے ماں پرتیم گیرہ منتر رہے گا لکھ لیجے سمجھ لیجے اوم پرتیم گیرہ اینا مہاں پرتیم گیرے سگل کامان سادھے ممرک شام کرو کرو مم سروان شتن کھا دے کھا دے مارے مارے گھاتے گھاتے اوم ہریم پٹ سواہا اوم پرتیم گیرہ اینا مہاں پرتیم گیرے سگل کامان سادھے ممرک شام کرو کرو مم سروان شتن کھا دے کھا دے مارے مارے گھاتے گھاتے اوم ہریم پٹ سواہا اوم پرتیم گیرہ اینا مہاں پرتیم گیرے سگل کامان سادھے ممرک شام کرو کرو مم سروان شتن کھا دے کھا دے اس منطر سے آپ کو آؤتی دینی ہے ایک سو آٹ بچے ہوئے پیلی سرسو کے دانے اپنے سبی گیا تگیا شتروں کے نام سے چاروں دشاؤں میں فیق دیجئے گا آج اس مہا چمتکاری کو پائے سے مہا چمتکاری کے منطر سے ہوگا آپ کے دشمنوں کا آپ کے شتروں کا سروناش ملے گا انہیں مرتیو تلے کسٹ ملے گی آپ کو شترو بادہ ٹونے ٹوٹکوں سے پرمانینٹ مکتی سرل سے اپائے کر کے دیکھئے گا دوستو آج آشاڑی گفت نوراترہ کی آنتم دن ہے بھرلا نومی کا دن ہے آج چھوٹے چھوٹے سے اپائے نشیط اور پہ آپ کی منوکامنا کو پھون کر سکتے ہیں بھرلا نومی کو بڑی سے بڑی منوکامنا پوری ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے چھوٹے چھوٹے سے اپائے ہندو دھم شاستوں کے انسار بھرلا نومی کو ماں درگا کی مہا شکتیاں اترک جاگرت رہتی ہیں جو بھی اچھا پورتی کے لیے کوئی بھی اپائے کریں سبھی منوکامنا ہے ماں کی آشیروات سے پورن ہوتی ہے چھوٹے سے اپائے لکھتے جائیے گا کیسے کیا کرنا ہے تو آئیے جانتے ہیں ماں تا کی کرپا سے کیسے پائیں ہر کام میں کامیابی بھرلا نومی کے دن ماں لکشمی کا دھیان کر کے گھر کے مندر میں گوبر کے اپلے پر پان لانگ کپور الائچی گوگل کے ساتھ کچھ میٹھا رکھ کر ماں تا رانی کو دھونی ارپن کیجئے گا فانیشل بینیفٹس ہوں گے بھرلا نومی کو چندن اور کیسر پاوڈر کو ملا کر پان کے پتے پر رکھیں تد پشات ماں لکشمی کے سامنے بیٹھ کر لکشمی چالیسہ کا پارٹ کریں روز اس پاوڈر کا تلک لگا کر گھر سے نکلیں نشید طور پر ہر کارے میں آپ کو سفلتا رابط ہوگی ماں تا کے مندر میں پان کا بیڑا ارپن کیجئے گا کتھا گلکن سانف کھوپرے کا بورا سمن کتری لانگ کا جوڑا ڈلوائیے گا سپاری چونہ نہ ہوں اس بات کا دھیان رکھے گا ماں لکشمی کا پونہ اشیرواد پرابط ہوگا بزنس میں بینیفٹ کے لیے ماں لکشمی کے مندر میں پان کا بیڑا ارپن کرائیے گا نو میٹھے پان نو کنیاوں کو کھلائیے گا دھن ویبہو کے لیے ماں لکشمی کے مندر میں پرتما کے سمکش پان کے پتے پر کیسر اتر گھی ملا کر سوستک بنائی گا کلاوہ بان کر ایک سپاری رکھ دیجئے گا دھن سمندر سب بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گے پانچ روپے کی روئی خرید کر ماں تا رانی کو ارپن کر دیجئے گا اتنی پرسند ہوں گی جتنی کی مہنگے اپائےوں سے مہنگے چیزوں سے ہوتی ہیں پانچ روپے کی پوجہ سپاری لاکر دیوی ماں کو سمرپت کیجئے گا پرسندوں کا آشیرواد ملے گا تاجے نئے پان لاکر ایک روپے کا سکھ کا رکھ کر ماں لکشمی کے سامنے رکھیں پانچ روپے کا گڑ ماں تا رانی کو ارپن عوشے کیجئے گا بہت زیادہ مہنگا پرشاد نہیں چڑھا سکتے ہوں تو پانچ روپے کا گڑ لاکر آرپن کیجئے گا دیوی ماں تا کے سمکش رکھئے گا شبہ آشیرواد ملے گا ماتا کے مندر میں تین جھاڑوں کا دان کیجئے گا دردتہ سے مکتی ملے گی شیو مندر میں شیو لنگ کا شہد جلسہ بشک کیجئے گا ویوا سکھ کی پرابتی ہوگی اکیس کیلے کے فلو کا بھوگ ماتا کے مندر میں لگائی گا کنیاوں کو بار دیجئے گا منوان چھت فل پرابت ہوگا تو آپ سبھی دشکوں کو بہلہ ناومی کی ہاردیک شب کامنا ہے آج کے اپیسوڈ میں مز اتنا ہی کل نائی جانکاری کے ساتھ فیر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے جا جات خوش رہے اپنا کھال رکھیں جیشی کشنا جیماعتا کی جیشی حری دیکھتے رہے آپ کا پسند دیدہ نیو سینل فرسٹ انڈیا نیو سینل راجستان